سلام علیکم ویلکم بریک بای چینل پیٹس فار لائف دوستو ملتا ہے ایک نئی صبح کے ساتھ اپنے پیٹس کے ساتھ ابھی میں نے اپنے چوزوں کو وہ کھولا ہے اور ماشاءاللہ ان کو بچا ہوا گوشت ڈالا ہے ہڈیاں ڈالی ہیں یہ ماشاءاللہ پروٹین کی کمی ان کی پوری کرتی ہے پکا ہوا جو بچ جاتا ہے کھانا چھانا وہ ڈال دیا کرتے ہیں ان کو اس کے بعد سیلڈ بچی ہوئی تھی کھانے کی سلاعت وہ ڈالی ہے پیاز ٹوماٹر بغیرہ وہ انہوں نے کھائی ہوئے ماشاءاللہ ساتھ اپنے پاجرہ پڑا ہوا ہے پاجرہ بکھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتانا تھا میں نے ایک اور مرگی پیٹھائی تھی جو وہ تھی تو بڑی بدماش پتہ چل رہا تھا اس کے بیٹنے سے اس کے سٹائل سے کہ اس نے انڈے ضائع کرنے ہیں اس کے نیچے چار انڈے اسیلڈ کے رکھے تھے ہم نے اور باقی سارے رکھے تھے دیسی تقریبا ہم نے دس گیارہ انڈے رکھے تھے اس میں سے اس نے صرف چار چوزے نکالے ہیں اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ ایک سے دو دن کے ہیں ان میں سے ایک اسیل ہے باقی اس نے سارے رکھے نکالے ہوا یہ اسیل ہے یہ اسیل چوزہ ہے باقی تین مصری انڈے تھے تیسی مرگوں کے وہ تھے تین انڈے اس نے اسیل خراب کر دی ہیں خود یہ بہت اچھی مرگی ہے ویسے نسل وائز لیکن اس نے اس کا فرس ٹائم تھا فرس ٹائمر تھی یہ چوزہ نہیں صحیح نہیں نکال سکی اس کا ریزلٹ جو ہے نا مجھے بہت برا ملا گیارہ انڈوں میں سے اس نے چار چوزے نکال لے ہیں اور یہ جو باقی میری دو مرگیاں ہیں چوزہ نکالنے والی جو کھوڑا کوتی ہیں یہ ماشاءاللہ سے انڈے اپنے اتنے ایسے کور کر کے بیٹھتی ہیں اب یہ دیکھیں اس نے پندرہ انڈوں میں سے پیارہ چوزے نکال لے ہیں چار انڈے ایسی خراب تھے تو اس لئے خراب ہو گئے ورنہ وہ بھی بچے نکال لیتی ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں ان کی گروت سے کر رہے ہیں اب یہ یہ دیکھیں کتنے ایکٹیو ہیں میں سوچ رہا تھا کہ ان کی گروت کے لئے ان کے پارک کٹ دوں کیونکہ اب ان کے پچیس سے تیس دن ہو گئے ہیں دیکھیں ان کو پر کٹ دیں گے چل گرمیاں آ رہی ہیں ان کی گروت اچھی ہو جائے گی اب یہ سوچ رہا ہوں لیکن کسی سے مشورہ کروں گا دوست سے اس کے بعد ہی دیکھوں گا کہ ان کے پر کٹنے ہیں کہ نہیں کٹنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور فالو کرنا نہ بھولیں دیکھیں ماشاءاللہ ان کو اور ساتھ ساتھ میں ان کی گروت کے بارے میں ان کی ڈائیٹ کے بارے میں آپ کو بتایا کروں ساتھ ساتھ کہ میں ان کو آج جا کھلا رہا ہوں اور یہ کیسے گروت جا رہی ہے ان کی اب یہ گیارہ نکلے تھے ماشاءاللہ فی الحال گیارہ کی گیارہ ہیں خیر سے اللہ ان کو سلامت رکھے دوستو یہ باقی میرے جو دیسی مرگا اور دیسی مرگی ہیں یہ میرے پاس تین سے چار بچ گئی ہیں ایک میرے سید مرگی میں نے گاؤں بھیج دی ہے وہ بھی تقریباً کوئی مامو نے بیٹھائی ہوئی ہے بیس بائیس انڈوں پر وہ انہوں نے مرگی بٹھائی تھی اپنی جو کہ انڈے چھوڑ کے خود بھاگ گئی وہ اس کے بعد پھر کھڑک ٹوڑ گئی وہ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے مانگی مرگی میں نے مرگی ان کو بھیج دی اب جیسے وہ وہ وہاں سے فری ہوگی پھر وہ لے آئیں گے انشاءاللہ وہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ چار چوزیں نکالیں لیکن پھر بھی میں اس کو خوش ہوں مجھے تو اس کی بھی امید نہیں تھی اس سے کیونکہ جس طریقے سے یہ بیٹری تھی انڈوں پر انڈے ہاف کور کرتی تھی ہاف زائے ہو جائے لیکن نیکس ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی نیچے تھوڑے انڈے ارکیں گے جتنے یہ کور کر سکے آٹھ دس آٹھ انڈے سے زیادہ اس کی نیچے نہیں رکھیں گے اوکے تاٹا بائے بائے اللہ حافظ